موسیقی کیا کتوں اور بلیوں میں پایا جانے والا کورونا وائرس حالیہ وبا کا باعث بننے والے کورونا وائرس سے مختلف ہے؟ کورونا ورائیڈی وائرسز کی ایک وسی فیملی ہے جس سے تعلق رکھنے والی کچھ وائرس انسانوں میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جبکہ کچھ جانوروں میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں حالیہ وبا کا باعث بننے والا کورونا وائرس فالتو کتوں اور بلیوں میں پایا جانے والے کورونا وائرس سے مختلف ہے کتوں میں پایا جانے والا کورونا وائرس ان میں انتڑیوں کی سوزش اور پیچش کا باعث بنتا ہے جبکہ بلیوں میں پایا جانے والا کورونا وائرس ان میں فیلائن انفیکشیس پیروٹنائٹس اور فپ کی بیماری کاؤز کرتا ہے جس کی اہم علامات میں پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں اور چھاتی میں پانی کا بھر جانا شامل ہے موجودہ عالمی وبا کے تناظر میں گھر میں پالے جانے والے پالتو کتوں اور بلیوں کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے موجودہ عالمی وبا کے پیش نظر پالتو جانوروں اور اپنی صحت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا لازمی ہے ان میں اپنے پالتو جانوروں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں پالتو جانوروں کو گھروں کے اندر محدود رکھیں اور باہر کے کسی بھی فرد یا دوسرے جانور کے ساتھ ان کو رابطے میں نہ آنے دیں اپنے پالتو جانوروں کو لیش کے ساتھ باہر لے کر جائیں اور یقینی بنائیں کہ پالتو جانوروں کا دوسرے جانوروں اور انسانوں سے کم از کم چھیں فٹ کا فاصلہ ہو کسی بھی سیچیشن میں اپنے پالتو جانور اس کی خوراک یا استعمال کے دیگر اشیاء کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا بعد میں بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھ سابن سے دھوئیے اور اس رابطے کے دوران چہرے پر ماسک اور ہاتھوں میں دستانے کا استعمال لازمی رکھیں اپنے پالتو جانوروں کی قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے لیے ویٹری ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق حفاظتی ٹیگوں کا کورس اور پیٹ کی کیڑوں کی دوائی کا استعمال جاری رکھیں کیا پاکستان یا دنیا میں کووڈ نائنٹین کسی کتے یا بلی میں رپورٹ ہوا؟ ابھی تک پاکستان میں کسی بھی کتے یا بلی میں کووڈ نائنٹین رپورٹ نہیں ہوا ہے کیا پرندوں میں کووڈ نائنٹین کی موجود کی کہیں دیکھی گئی؟ نہیں ایسا بلکل ثابت نہیں ہوا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کسی شخص سے کووڈ نائنٹین کی انفیکشن پرندوں میں منتقل ہوئی ہو عام طور پر ہمارے پاس جو گھروں میں پالتو پرندے پائے جاتے ہیں جن میں پیرٹس، توتے، کبوتر اور فاختہ وغیرہ رکھتے ہیں لوگ ان میں یہ وائرس بلکل نہیں پایا جاتا اور نہ ہی کسی پرندے میں یہ وائرس پایا گیا ہے پرندوں میں کووڈ نائنٹین نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پرندوں میں یہ والا وائرس گرو نہیں کر سکتا پرندوں کا درجہ رارت ہمارے جسم سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے اور ہر وائرس کو گرو کرنے کے لیے اپنے مخصوص ریسیپٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو تحقیق یہی بتاتی ہے کہ شاید پرندوں میں یہ ریسیپٹرز موجود نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ وائرس ان میں گرو نہیں کرتا کیا کووڈ نائنٹین کا پھیلاؤ کتے یا بلی کے کاٹنے یا ان کے پنجہ مارنے سے ممکن ہے؟ جی نہیں یہ جانروں کے بائٹ کرنے سے یا سکریچ کرنے سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک سانس کی انفیکشن ہے اگر ہمارے انفیکٹیڈ ہاتھ ہمارے ناک اور موں کو یا آنکھوں کو ٹچ کریں تو پھر ہی یہ وائرس ہمارے جسم میں منتقل ہوتا ہے زخم کے ذریعے یہ وائرس دوسرے شخص میں انسان میں منتقل نہیں ہوتا مثال کے طور پر جس طرح کے کتوں اور بلیوں میں ریبیز کی انفیکشن پائی جاتی ہے جو کہ صرف ان کے بائٹ کرنے سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے اور یہ ریبیز کی انفیکشن سانس کے ذریعے دوسرے لوگوں میں نہیں منتقل ہوتی اسی طرح سے کووڈ نائنٹین کا انفیکشن صرف سانس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے زخموں کے ذریعے نہیں ایسے جانور جو کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں خوراک کے لیے جیسے کہ سٹری بلیاں اور سٹری کتے لوگ انہیں کھانا بھی ڈالتے ہیں اگر کسی جگہ پہ وائرس موجود ہے تو ان میں وہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ وائرس کو لے جا سکتے ہیں لہٰذا ان سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے لیکن اب تک مشاہدات میں یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ کیا جانوروں سے یہ وائرس انسان کو لگتا ہے یا نہیں مگر احتیاط ضروری ہے اگر کسی شخص میں کوویڈ نائنٹین کی انفیکشن موجود ہے اور وہ یہ رول آوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پالتو کتوں اور بلیوں میں یہ وائرس منتقل ہوا ہے یا نہیں تو وہ یونیورسٹی و ویٹرنری اور انیمل سائنسز لاہور میں پیٹ سینٹر میں رابطہ کر سکتے ہیں پیٹ سینٹر کا عملہ جو ہماری بی ایس ایل تھری لیب ہے مایکروبالجی ڈپارٹمنٹ کی ان کے ذریعے اس وائرس کی تشخیص کر سکتا ہے